موسیقی 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 وارڈن پرائیسو سینٹیس کے سینئر لیٹر جنہاں دو سرکیل سیدیجی نے کووید نائنٹین اور رمضان کے لئے کیا کہا آئیے سنگا یہاں تک رمضان شریف کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اس مبارک مہینے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندے کے پر میں نازل ہوتی ہے آج ہم لوگ مہینے رمضان میں بہت ہی مایوس طریقے سے جیسا کہ مہنہ بھائی نے کہا ہمارے سجدین صاحب نے کہ بہت ہی غمگین طریقے سے منا رہے ہیں لیکن اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے آج اگر ایسا برا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس محلق جمعری جسے کرونا پرویٹنٹین کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم لوگ اس سے نجات حاصل کر لیں گے اور بہت جلد بیماری سے بھی ہم لوگ فتح ہو جائیں گے اب کہنا یہ ہے کہ ہمارے اچھے بنگال کے اندر میں بنگا بنرجی نے جس طرح سے بنگال کے عوام کے لیے خدمات کر رہے ہیں وہ شاید ہندوستان میں کسی بھی اسٹیٹ کی فنسٹر کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ایسا کام کرتے ہوئے کہ روڈ پر نکل کر وہ عوام سے مل رہی ہیں اور لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو رہی ہیں اور کس طرح سے لوگوں تک آناچ پہنچایا جائے کھانے کا سامان پہنچایا جائے اس کے لئے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور اپنے تمام وارڈ کے کونسٹرز کو بھی انہوں نے یہ ہدایت دیا ہے کہ آپ اپنے وارڈ کے اندر میں جتنی ممکن ہو سکے اپنے وارڈ کے رہنے والوں کے لئے مدد کریں ان تک کھانے کا سامان پہنچا ہے رحمت اللہ منساری صاحب ممتہ برنجی کے بتایا ہوئے راستے پر پھوری طرح سے چل رہے ہیں اور بورو پندرہ کے اندر میں آج رحمت اللہ منساری واحد کونسٹر ہے جنہوں نے ممتہ برنجی کے بات کو لبیت کہتے ہوئے اپنے وارڈ کے لوگوں تک آناچ پہنچانا شروع کیا ہے اس وقت بورو پندرہ کے اندر میں کوئی بھی کونسٹر یہ کام بھی کر رہا تھا لیکن رحمت اللہ منساری کے کام کو دیکھتے ہوئے جس طرح یہاں کے عوام کے زبان پر رحمت اللہ منساری کا نام گونجنے لگا تو باقی بورو پندرہ کے وارڈ کونسٹر کو اس بات کا حساس ہوا کہ اگر اس طرح سے جیسا رحمت کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہئے ورنہ ہم لوگ بھی اپنے وارڈ کے اندر بھی اپنے لوگوں سے بہت دور ہو جائے ہیں تو انہوں نے رحمت اللہ منساری کو دیکھتے ہوئے اپنے وارڈ کے اندر میں بہت ممکن ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں تک کھانے کا سنبھن پہنچایا ہے لیکن رحمت اللہ منساری نے جو کام کیا ہے وہ کابل تاریخ ہے ایک کونسٹر کو جو کام کرنا چاہئے وہ اپنے وارڈ میں پچھلے پانچ سال سے وہ کرتے آ رہے ہیں اور آج اس تخلیف کے دور میں رحمت اللہ منساری جس طرح عوام کے ساتھ جڑھ رہے ہیں ایسا میں نے اپنے لائف میں پہلے کبھی نہیں دیکھا کچھ لوگ اور بھی ہیں ہمارے وارڈ کے اندر میں جو لوگوں کے تک ضربیات کا سامان پہنچا رہے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے کی غلط لیکن اگر آپ کو لوگوں سے ہمدردی ہے اپنے دل میں لوگوں کا درد رکھتے ہیں تو صرف کسی سیاسی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر اس وقت آپ عوام کے ساتھ جڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہر وقت عوام کے ساتھ جڑھ کے رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں تو آپ کے کام کی دام ہے ورنہ اگر سیاسی فائدے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو خدا رہا آپ یہ کام نہ کریں کاؤنسلر کا یہ کام کرنا ہے ان کو عوام تک اپنی کام کو پہنچانا ہے یہ سیاسی لیڈر کے کام کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن ایک عام عادلی نہ وہ کاؤنسلر ہے نہ وہ ایمیلے ہے اگر اس طرح لوگوں تک آناچ پہنچا کر اپنے موبائل کے ذریعہ یا ٹی وی کے ریپوٹر کے ذریعہ اپنے پہچان کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے واوہی ملتی کی کوشش کر رہے ہیں اس کو میں سمستہ ہوں کہ بہت ہی چھوٹا کام ہے اس سے پرہز کرنا چاہیے اور اگر لوگوں کی مدد کرنا کا شوق ہے تو جیسا کہ ہمارے دوست منا سجدین صاحب نے کہا ہے کہ دائے ہاتھ سے دو اور بائے ہاتھ کو بتانا چلے اگر ایسا کام کریں تو ہی آپ کا کام سفل ہوگا ورنہ بیکار ہے